اے غلام عمد بٹی ایک کتاب لکھی دیار غیر سے لے کر درے یار تک اے ہنڈ مریا ہوتی انیس سو ستارہ دی پدائشے انہیں اپنے ہتنا لکھ کے میں نو کتاب بھیجی ہوتے ویچوں نے لکھیا کہ لکھا عورتیں ایسیان جنہوں مسلمان نہ نے بھراہ نے قتل کر دیتا یا مامیں قتل کیتا یا چاچے قتل کیتا یا پیو یا خود وہ لڑکیاں کوں ہیں دریاویں چھال باہر گیا کہ ہندو سکھ لانڈے چک کے نہ لے جاں اور اٹھارٹ ہزار انہیں لکھیا میجر امیر افضل نے پاکستان کتاب بھی ستر ہزار لکھیا ستر ہزار مسلمانہ دیاں دیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے انہیں بھی یہ گھر لکھی انہیں کہا میں ایک لفظ بھی غلط نہیں لکھیا میری زندگی دست مشاہدہ ہے دوسری جنگی عظیم ایک قید بھی ریا برما دے ہاں جی انہیں لکھیا انہیں کہا میں آپ نے کہا میں خود بیکھیا کہ ایک جگہ سی چھپے ہوئی سی تو وہ تھے ایک بچہ نکھا جی رو پہا تو باہر ہندو سکھ جڑے کما دے چیسی چھپے ہوئی سی تو وہ تلاش کر رہے ہیں سن ساڑے کافلین تو بچہ نکھا رویا تو ماں نے وہ دا گڑا دبا دیتا آپ نے ہتھ نہ مواما اپنے پتر مار دیتے پاکستان دی خاطر اپنے ہتھ نہ بیو اپنی دینو قتل کر دیتا پاکستان دی خاطر دسو یاریں میں چندی خاطر ازانہ بند کرانا اس واسطے پاکستان پڑھے تن دن مسیح تا جو ازانہ نہیں ہوئی جمعہ نہیں ہویا تی ازار بدماشوں کی خوشی کے لیے مسیح نہ رب دے گھر بند کر گئتے جمعہ بند کر گئتے کیوں کہ تھے میچوں نہیں پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے مسیح نے بند کروانے کے لیے بند کر رہے ہیں ایس واسطے سی توڑنہ اگل کر رہے ہیں تو اسی کوئی اتنی سیاسی میں اسی بات نہیں میں بلکل پاکستان کا نعرہ لگا کر آپ سے بات کر رہا ہوں اگر یہ نعرہ نہ لگتا پاکستان کا مطلب کیا اللہ 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 ان پڑھو اے جڑیان نہ ہوتے بتیمی جومن کے حضور دے اے بجے انجھے نعرہ ان لانا ہے دو آزار اٹھارہ جو میں انیس سو سنتالیج لگیا تھے پاکستان مرض و جود دے چاہیا توسی انہیں یہ نعرہ لانا ہے حضور دہ دین تخت ہوتے آ جانے مولویں پیرانے میں کدھی بھی نہیں کہنا ہم تخت ہوتے لیاو میں کہنا رسول اللہ کا دین تخت پر لاؤ تیانا تسی یہ مڑ کے ایسی سرف ہی پڑھانی آہ میں ان کو تقریریں کرا دے رہنا ڈی چاہو کچھ بیا کہ میں بھی اتھے خیمہ لانا ہوا گا